اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قروبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ حمدللہ رب العالمین و قلوبی تیبین الطاہرین المحسومین و لانت اللہ علی اعطائهم اجمعین اما بعده فقد قال اللہ تعالی في کتابه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسألكم علیه اجراً الا مغذتا فی الكربہ صلاة واللہ اللہ امہ صلی علیہ محمد بارا لحمد حضرین المخترم صاحبان عزت اور صاحبان عالی منظر اور دیوار دو عالم اپنی کتاب مفتس میں ارشاد فرمارا ہے کل میرے حبیب اپنی عمر سے کہہ دو اللہ اسألكم علیہِ اجراً کہ میں اپنی رسالت کا کوئی عجت نہیں مانتا اللہ المغذتا فرقربہ مگر یہ ہے کہ میری اشتداروں سے مغذت کریں تو عجرِ رسالتِ محب ہے آپ کی اہلِ پیس سے مغذت کرنا عجر کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو چیز خریدیں اور اس کی عجرت عدا نہ کریں اب جتنی بھی چاہے عبادت کرتے رہیں عبادت موہ پہ مار دی جائے گی اس لیے کہ اس کی عجرت عدا نہیں کی گئی مثال کے طور پہ آپ نے لباس لیا ہے اور لیکن اس کی عجرت عدا نہیں کی اب جتنی بھی اس پہ نمازیں پڑے اس کی نمازیں موہ پہ مار دی جائیں گی اب کوئی اسلام کے عمل کرنا چاہتا ہے اس کی عجرت ہی عدا نہ کریں اتنا بھی عمل کرتا رہیں اس کا ہی عمل کرنا اس کے موہ پہ مار دیا جائے گا اس لیے کہ اس نے عجرت ہی عدا نہیں کیا تو آج صادقِ آلِ آبا کے اس گم میں سب کا جمع ہونا یہ عجرت عدا کرنا ہے ضرور پڑھ دے موہ پڑھ دے موہ پڑھ دے اللہ علمہ سبحانہ اللہ اللہ علمہ سبحانہ اللہ آپ تراسی حجری یعنی 83 میں پیدا ہوئے 148 میں آپ کی شہادت پیدا تو آپ کی جو کن عمر مبارک ہے وہ 65 یا اور جب آپ عدہ امامت پہ فائز ہوئے تو اس وقت 114 حجری تھی تو اس طرح سے جو آپ کی امامت کا وقت بنتا ہے وہ 34 یوز 34 ساتھ ہے تو ایک کافی ماشاءاللہ بڑا وقت بنتا ہے عجید علم محترم امامت کی ضرورت پہ میں آپ کی حضرت میں تھوڑی چی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے کہ انسان کا اور جانور کا فرق کیا ہے کیونکہ جو جانور ہیں وہ ہم سے زیادہ مادی زندگی اچھے طریقے سے گزارتے ہیں دیکھیں جو شیر ہے وہ انسانوں میں سے بھی جیادہ طاقتور ہے جو چیتا ہے وہ انسان سے بھی جیادہ تیز دوڑ لیتا ہے اور اسی طرح سے کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو فضا میں چلتے ہیں تو اپنا رزق زمین کی تہہ میں تراش کر لیتے ہیں اسی بات کو ہمارے چھتے امام فرما رہے تھے کہ جو پرندہ آسمانوں پہ چلتا ہے کچھ پرندے ایسے جو آسمانوں پہ چلتے ہیں تو زمین پہ اپنا رزق تراش کر لیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ بیٹھ رہے تھے وہ ہسنے لگے اب کیسے ہو سکتا ہے فرزمت رسول ایک پرندہ جب آسمان پہ سفر کر رہا ہو اپنا رزق زمین پہ دیکھ لے لیکن جو ہے شکاری کے جال کو نہ دیکھ پا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے ترمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے کہ کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو عقل پہ پردہ بڑھ جاتا تو پرندہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان پہ پرواز کرے اور اپنا رزق زمین پہ دیکھ لیتے ہیں اتنی آنکھیں انسان کی مضبوط نہیں ہیں کیتہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بہت تیر دوڑ جائے اتنی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے شیخ اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے اب سیدھی سی مثال لیجی یہ جو ہر روز دودھ پیتے ہیں بیانس کا بیانس کی مثال لیجی جب یہ کھانا کھاتی ہے تو نہ اپنے کھانے کو نہ اس کا مسالہ دیا کرتی ہے نہ پہلے بیانس رو کرتی ہے بلکل سیدھا سیدھا جیسا جیسا کھانا ملتا ہے ویسے کھا لیتی ہے اور اسے اپنے لباس کو صاف رکھنے کے لیے اس طریقے بھی گرمی نہیں پڑتی خدا بارش پر ساتا ہے اس کا لباس صاف ہو جاتا ہے یعنی سردی ہو یا گرمی ہو اس کا وہی لباس رہتا ہے تو کس قدر راحت والی زندگی ہے جانوڑوں کی انہیں جو ہے وہ آپ تو ازدواج کے لیے کسی مولانا کے پاس بھی جانا ہی پڑتا یعنی کتنی آسان زندگی ہے ان کی تو جب ان کی اتنی اچھی زندگی ہے تو پھر انسان افضل کیوں ہے اس سے یعنی جب ان کی اتنی اچھی اور اتنی جو ہے نا وہ سادہ زندگی ہے تو انسان ان سے اچھا کیوں ہے انسان جو ہے وہ سب سے افضل کیوں ہے تو ایک شئے ایسی ہے جو جانوروں کے پاس تو ہے انسان کے پاس جانوروں کے پاس تو نہیں ہے انسان کے پاس ہے تو وہ فرق دلاتی ہے وہ انسان کو افضل کرتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے عقل جانوروں کے پاس عقل جیسی نعمت نہیں ہے ساری دنیا کی نعمتیں ہیں صرف عقل نہیں ہے انسان کے پاس عقل پائی جاتی ہے تو پتا چلا جس کے پاس عقل جیسی نعمت ہو چاہے دوسروں پر جتنی بھی نعمتیں ہو وہ ان سے بھی افضل ہوتا ہے کیونکہ عقل ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کر دیتی ہے اور اگر کوئی انسانوں میں اس کا استعمال شروع کر دے وہ انسانوں کو انسانوں سے افضل کر دیتی ہے تو عقل ایک ایسی نعمت ہے تو انسان جانور سے افضل ہو جاتا ہے عقل کی بنیاد پر تو دیکھئے کہ عقل انسان اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے نہیں ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں جس وقت آپ عقل سے مسئلہ کا دریافت کرتے ہیں تو وہ عقل جواب دے دیتی وہ عقل آپ کو اس کا ساتھ نہیں دیتی اس لیے انسان کئی موڑ پر کہتا ہے ایک انسان اپنے انگی کے کئی مقامات پر کہتا ہے میں اس پوچھے خطا ہو گئی میں شیمان ہوں میں شرمندہ ہوں تو اگر اس کی عقل اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو کبھی بھی شرمندہ نہ ہوتا یہ جو ایک سو سے زیادہ یورپ کے بعد ملکوں کے کانونِ اساسی بدلے گئے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی عقل ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے اگر کافی ہوتی تو یہ کانون بناتے اسی پہ چلتے رہتے ہیں تو یہ قانون کا بدلنا اس بات کے دلیل ہے کہ عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہے مثال دینا چاہتا ہوں کس طریقے سے کہ انسان اپنے لیے شریک حیات انتخاب کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کتنی طلاقی ہو جاتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ عقل کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک صحیح شریک حیات انتخاب کر لے تو صحیح زندگی کا آپ کو انتخاب کیسے بتا سکتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ عقل کے اعلاوہ بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جو نوجوان تشریف رکھتے ہیں ان کو مثال کے بغیر بات میں حدیعہ نہیں کرنا چاہتا پھر مثال دینا چاہتا ہوں دیکھیں عقل کے اعلاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے کس طرح سے دیکھیں سنارہ ہے اس کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے اس ترازو سے وہ سونے کو بھی توڑتا ہے چاندی کو بھی توڑتا ہے آپ لے جیئے اپنے گھر کا سامان لے جیئے کچھ دار لے جیئے کچھ بھی چیز دیئے اور سنیارے کے پاس جائے کہا بھائی اس کو توڑ دیں تو وہ آپ سے حاج ہوڑے گا کہ جناب اس ترازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے مان کو توڑ دیں تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس ترازو کو پگرو اور دیوارتے دیوارو چب یہ توڑی نہیں سکتا وہ کہہ گا جناب یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں توڑ سکتا یہ سونا اور چاندی کو توڑ سکتا ہے لیکن بقیہ چیزوں کو تلاش کرنا ہو ان کو توڑنا ہو وہ تو ایک اور میزان دیکھنا پڑے گا ایک اور ترازو دیکھنا پڑے گا جس طرح سے سنیار کا ترازو سونا اور چاندی کو توڑ سکتا ہے بقیہ چیزوں کے لیے کسی اور ترازو کا انسان محتاج ہوتا ہے اسی طرح سے انسان کی جو عقل ہے وہ سنیارے کے ترازو کی طرح ہے کچھ باتوں پہ تو انسان کی ہدایت کر دیتی ہے بقیہ باتوں کے لیے کچھ اور عقل تلاش کرنی پڑتی ہے یہ عقل ظاہری ہے ایک حقیقی عقل تلاش کرنی پڑتی ہے جو انسان کو ہر مسئلے میں پتہ بتاتی ہے اسے عقل باطنی کہتے ہیں اسے عقل حقیقی کہتے ہیں جو امام وقت ہوتا ہے وہ حقیقت میں عقل مجسم ہوتا ہے پھر مثال دینا چاہتا ہوں کس طریقے سے جو انسانی عقل ہے ہر بات کا پتہ نہیں بتا سکتی اس کے لیے ہمیں غجت کی ضرورت ہے چھٹے امام کا دور ہے اور ایسی صورت میں ابو حنیفہ امام سے ملنے کے لیے آئے تو جو غلام تھا اسے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں فرزند رسول سے جب آپ ترے اجازت چاہیے آپ نے اجازت نہیں دی وہ باہر بیٹھ گئے کہیں سزار کرو تھوڑی دیر کے بعد کوفے کے کچھ لوگ آئے اور آکے کہنے لگے کہ ہم فرزند رسول سے ملنا چاہتے ہیں پھر کام آئے آپ نے کہا آجو جیسے ہی وہ اندر آنے لگے تو ابو حنیفہ ان کے ساتھ اندر آگے اور آکے بیٹھ گئے لگا فرزند رسول آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے فرمایا کیا کہ آپ اپنا ایک نمائندہ کوفے میں بیجئے وہ ہزاروں لوگ ہیں جو صحابہ کو برا کرے تو آپ بیجیں گے اور آپ کا نمائندہ جا کے کہے گا تو وہ روپ جائیں گے صحابہ کو برا نہیں کہیں گے تو آپ نے فرمایا لوگ میری بات نہیں مانتے تب کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرزند رسول ہو اور لوگ اس کی بات نہ مانے آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ابھی تھوڑی در واہر بیٹھو کیا بابا کیا بابا کیا بابا یہ ہے ابو حانیبہ بابو کہا میں نے سنا ہے مولان فرما میں نے سنا ہے کہ تم کیاس پر عمل کرتے ہو دیکھے نوجوان جو تشریب رکھتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کیاس کسے کہتے ہیں دیکھے اسلام کے اندر اتنی وحتامات ہوتے ہیں آپ کو ایک حکم کا مکمل پتا ہوتا ہے اور اس کا سبب بھی پتا ہوتا ہے لیکن دوسرے حکم کا نہیں پتا ہوتا تو اپنے اندازے سے کہہ دیتے ہیں ہاں یہ بھی یہ صحیح ہے اس حال لینا چاہتا ہوں بلکل بچوں کے اعتبار سے دیکھیں اگر دھر میں مرگی بھی ہوتی ہے خربوش بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مرگی ایک حلال جانور ہے اس کی حدیث آئی ہے خربوش کا نہیں پتا تو آپ سوچتے ہیں کہ جناب یہ بھی پالتو جانور ہے یہ بھی پالتو جانور ہے جب مرگی نہ لار ہوئی تو یقین ہی نہیں ہے لیکن آپ ایک شخص والی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر عمل کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کیاس پھر مثال دینا چاہتا ہوں آپ سکول میں تشریف لے جاتے ہیں ایک سکول میں مختلف کرسییں ہوتی ہیں مثال میں آپ نے دیکھا ایک پچیس کرسی ہے ایک کلاس میں دوسری کلاس میں پھر پچیس کرسی ہے تو آپ نے بھرم پوری کلاس سکول کے ہر کلاس میں پچیس پچیس کرسی ہے اسے کہتے ہیں کیاس ہو سکتا ہے کسی میں کم ہو کسی میں زیادہ ہو تو اسے کیاس کہتے ہیں کہ ایک چیز کا آپ کو پتا ہو اسی بیس پہ آپ دوسرے پہ عمل کرا دے در حالانکہ اس کے مطلق آپ کو نہ پاتھا تو امام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو کیاس پہ عمل کرتے ہو کیونکہ یہ وہ صاحب ہے جب یہ فقی تب بنے تھے اس سے پہلے امام کی خدمت میں دو سال یہ شگیدی اختیار کرتے تھے تو کہا کہ اگر دو سال میں نے امام کے ساتھ نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا لیکن یہ پہلے سب نہیں ہے شخص نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا ہو شروع سے طریقہ چلتا آیا ہے جو بھی اماموں کے دور میں رہے ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں مولا کائنات کے دور میں صحاب اکرام کہاں کرتے تھے لولا علی اللہ اللہ کا عمد یا یہ کہ آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے چھڑے امام کے دور میں کہا لولا سینہ کان لہا کانوان اگر یہ دو سال میں بیٹھتا میں ہلاک ہو جاتا پتہ لگا اگر آنے محمد نہ ہوتے یہ سب ہلاک ہو جاتا تو آلے محمد ان کے صدقے میں یہ دوسرے بھی صدقے ساتھ چلتے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تو کیاس پہ عمل کرتا ہے کہاں میں کیاس پہ عمل کرتا ہوں تو فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ سوالوں کے جواب بتاؤ اگر تم کیاس سے جواب دے سکتے ہو تو بتا سب سے پہلے تنکا ممبر ہے میں بڑی عدد سے آپ نے اپنے بات کو دیا کرنا چاہتا ہوں فرمایا وہ پانی جو تم پیتے ہو جب بزن سے نکلتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے وہ زیادہ نجس ہے یا وہ پانی جس سے انسان کی خلقت ہوتی ہے وہ زیادہ نجس ہے کون سے زیادہ نجس ہے کہنے لگا کہ انسان پانی پیتا ہے اور بزن سے نکل جاتا ہے وہ زیادہ نجس ہے تو آپ نے فرمایا اس کی لئی تو کوئی جو زیادہ نجس ہے اس کے لئے ہونا چاہیے تب عصد اس کے لئے اللہ نے حضور رکھ دیا جو کام نجس ہے اس کے لئے اللہ نے عصد رکھ دیا جواب نہیں دے سکتا کہا اچھا چولو یہ دوسرا سوا کا جواب دے دو کہ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ زیادہ افضل ہے نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ افضل ہے کہ میں نے کہا کہ نماز زیادہ افضل ہے تو آپ نے پرمایا کہ نماز زیادہ افضل ہے تو کچھ آیام خواتین کیسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی نمازیں ماف کرتی ہیں اور بعد کے آیام میں ان کی قضاء بھی نہیں ہے لیکن روزہ اگر ایسے آیام میں آ جائیں تو بعد کے دن ان اس کی قضاء ہے کہ جو زیادہ افضل ہے اس کی تو کوئی قضاء نہیں رکھی نماز زیادہ افضل ہے ہونا تو یہ چاہیے تاکہ زیادہ ضروری ہے اس کی قضاء بات میں ہوتی اور روزہ کم ضروری ہے اس کی قضاء ہی نہ ہوتی تو اللہ نے معاملے کو پلٹ دیا کہ اس کا کیا سے کیا جواب دیتے ہو جب جواب بھی دے سکا تو آپ نے فرما اچھا یہ بتاؤ کہ قطل جو ہے وہ زیادہ گناہ ہے کیا جو بذکاری ہے وہ زیادہ گناہ ہے کہ اللہ نے کہا قطل جو ہے وہ زیادہ گناہ ہے تو آپ نے فرما اندر قطل زیادہ گناہ ہے تو اس کے لئے اللہ نے دو گواہ رکھے اور دوسرے کے لئے چار گواہ رکھے وہ جو زیادہ گناہ ہے اس کے لئے کم گواہ رکھے جو زیادہ گناہ ہے اس کے لئے چار رکھے اس کا کیسے جواب دیتے ہو پھر بھی جواب نہیں دیتے پھر آپ نے چوتہ سوال کیا کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو مرد ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں کہ خواتین زیادہ مضبوط ہوتی ہیں کہا فرزم درسول صرف نازوک جو ہے وہ خواتین ہے خواتین کمزور ہوتی ہیں مرد زیادہ مضبوط ہوتے کہا جب مراز میں حصہ ملتا ہے تو خواتین کو عادہ ملتا ہے مردوں کو زیادہ ملتا ہے تو جو زیادہ کمزور ہیں ان کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے وہ جو زیادہ کمزور ہیں ان کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے جو زیادہ مضبوط ہیں ان کو کم ملنا چاہیے کہا لیکن اللہ نے نظام پرد دیا جو کمزور ہیں ان کو حصہ بھی عادہ ہے جو زیادہ مضبوط ہیں ان کو حصہ بھی زیادہ ہے کہ اس کا کیسے جواب دیتے ہو جب کسی سوال کا کوئی جواب نہ دے سکا تو آپ نے فرمایا ایک آیت کا ترجمہ کر دوں ایک آیت کا ترجمہ کر دوں سورہ تکاثر کی آیت پڑی قیامت کے دن ہم کچھ سے نعمتوں کے مطلق سوال کریں گے فرمایا اس کا تجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا بتانا فرزند رسول ایک امام نے کیا فرزند رسول جو انسان کھانا کھاتا ہے جو غذا کھاتا ہے جو پانی پیتا ہے جو پھل سبسی جانت انستعمال کرتا ہے جب قیامت ہوگی تو پروردی آر اس کا سوال کرے گا اتنی روٹیاں تم نے کھائی کتنی دھوا پانی پیا ان چیزوں میں سوال کرے گا آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم کسی کے گھر میمان پہ جاؤ اور وہ تمہاری تعاوت کرے اور کبھی تمہارے کے آگے کوئی ڈیش رکھے کوئی ڈیش رکھے کبھی بھرہ نہیں آجائے کبھی کوئی چیز آجائے جب جانے لگو تو دروازے پہ کھڑے ہو جائے کہ بتاؤ کتنی بوڑی ہیں ہائیں گی بات اچھے بات اچھے بات اچھے کہا تم اللہ کو بخیل سمجھتے ہو یعنی پنجو سمجھتے ہو نعمتیں جو تم نے دیں ہیں اس نے دیں ہیں اور ان کے مطلق تم سے پوچھنا چاہتا ہے کہا فردن رسول بھی یہ کون سی نعمت ہے جس کے مطلق اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت میں اس کے مطلق پوچھوں گا اور وہ اہلِ بیت کی محبت ہے جس کے لئے خدا کیا اگرے پوچھے گا تو اکلِ انسانی جو ہے وہ ہر بات کے لئے کافی نہیں ہے اگر ہر بات کے لئے کافی ہوتی تو کبھی انسان کو پشے مانی نہ ہوتی انسان کا بار بار پشے مان ہونا اس بات کا پتہ بتاتا ہے کہ اس عقل سے بڑھتے بھی ایک عقل ہے اور اس کی تلاش کرنے چاہیے وہ جو کہ امامِ وقت ہوتا ہے وہ حجرتِ خدا ہوتا ہے درود پڑھ دیں حمد والے دیکھیں جو ہمارا مذہب ہے جو ہمارا مکتب ہے اس کا نام ہے فکح جاپری اس فکح اور ہم مذہبِ جاپری بھی کہلاتے ہیں تو سبب کیا ہے کہ تمام آئیمہ اتحار پشیف لائے اور آپ کے نام سے مکتب کا نام پڑ گیا آپ کے نام سے فکح کا نام پڑ گیا تو سب ابھی اہینوں جوانوں جس وقت امام تشریف لائے تو بنو امیہ سکوت کر رہے تھے اور بنو افراز امامِ حسین کا نام دے کے قیام کر رہے تھے تو اب بنو امیہ جو کہ جس سب سے سکوت کر رہے تھے اور ان کے حکومت ٹونٹ رہی تھی تو اب ایسی صورت میں اگر وہ امام کو عذیر دیتے اتنگ کرتے تو وہ پہلے ہی گر رہے تھے جو انہوں نے تھوڑی تیر بات گرنا تھا وہ فوراں گر جاتے کو بچانے کے لئے انہوں نے امام کے کاموں پھر کبھی توجہ نہ کی اور بنو افراز جو تھے وہ آل محمد کا نام لے کے اقتدار میں آ رہے تھے اب اگر وہ جنابِ امامِ صادق کو عذیر دیتے تو کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے اسی طرح سے یہ دونوں آپس میں مشغور رہے تو اب امام کو وقت مل گیا کہ آپ جو ہے مذہبِ اسلام کی نشر و اشارت کر سکیں آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تو حوضہِ علمیہ کی بنیاد رکھی یا نجت میں شام میں یا تم میں جو حوضے پائے جاتے ہیں یہ امامِ جعفرِ صادق کی سنن حوضہ یعنی علم کا ایک ایسا ذخیرہ ایک ایسا منپا جو کئی جگہوں سے پھوٹے ایک مدرسہ ہو تو مدرسہ کلاتا لیکن جگہ جگہ اگر مدرسے بن جائیں وہ حوضہ بن جاتا یعنی جگہ جگہ پہ علمِ دین اگر شروع شروع ہو جائے اس کی اسے حوضہِ علمیہ کہتے ہیں اب ایسی صورت میں امام کے حضور جو افراد تشریف لاتے ہیں ان کی تعداد چار ہزار تھے اور تمام کے جو انام ہیں وہ کہتے ہیں اُس میں آئے ہیں اور اس میں جو تشریف لاتے تھے وہ صرف وہ نہیں تھے جو کہ آلِ محمد کی ملایت کا اعلان کرتے تھے بلکہ وہ بھی تھے جو کہ اس کو نہیں مانتے تھے یہ صحیح اہلِ سنت کے جتنے بھی امام اور فقی ہیں وہ سب امام کے شاگرد ہیں باواستہ یا بلاواستہ اب آپ دیکھئے دوسرا یہ ہوا کہ اس وقت میں کیونکہ ایک سول سال بعد جو ہے وہ امام کو امامت ملی تو اس وقت ایک یہ کام ہوا تھا کہ جو پابندی لگائی تھی خلیفہ اول نے آپ کو پتا ہے نوجوان جاگتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کی انتقال ہو گیا تو خلیفہ اول اقتدار کے آئے ایک دنوں نے اپنے بیٹی سے کہا کہ جتنی بھی حدیثیں ہوں لے آؤ دیکھا خلیفہ رسول انہوں نے رسول تنائل کا کرنا چاہتا ہے جتنی بھی حدیثیں سے لے آئے ساری رات جاگتے رہے صبح اٹھ کے ان کو آگ لگا دی کہا کہ میں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ حدیثیں وہ ہوں جو میں نے غلطی سے سنی ہوں کہ مجھے دات فہمی لگ گئی ہو تو میں اگر وہ بتا دو لوگوں ساری امت غلطی پر عمل کرتی رہے گی تو آپ کو ان پانسو حدیثوں پر تو پتا ہے لیکن وہ جو باغ فدر کی حدیث ہے اس پہ آپ کو یقین ہے تو ان پہ آگ لگا دی اور اس کے بعد خلیفہ دوروں کے کہنے پہ پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی حدیث پہ آنے نہ لکھ سکتا ہے تو ایک سو سال تک پابندی رہی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک سو سال کے بعد یہ پابندی رہت آئی گئی تو پھر یہ امام چار بنے ان کے اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیث لکھنا شروع بھی تو اب جو کہ آزادی ملی تھی تو اب لوگوں میں جو سوالات تھے شبہات تھے وہ اترازات اٹھیں گئے وہ اسے فرقے پیدا ہو چکے تھے فرقہ مرجع بھی تھا فرقہ اشائرہ بھی تھا فرقہ موتدرہ بھی تھا وہ اسے فرقے تھے تو اب کوئی بھی ہستی ایسی نہیں تھی کہ جو ان سوالات اور اترازات کے جوابات دیتی اور یونان سے بھی وہ سے سوال اٹھ چکے تھے تو صرف امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی جو ممبر پر تشہید لے جاتی اور تمام سوالات اور اترازات کے جواب دیتی اور آپ ایسی صورت میں جتنی بھی افراد ہوتے جو بھی جس کے پاس پوری سوال ہوتا وہ آ جاتا تو آپ ایسی صورت میں جب سب امام کے پاس آنے لگے اور یہ علم دین اس طرح سے چلتا رہا کہ وہ جو نام مذہب اسلام کے نام سے مشہور تھا وہ مذہب جعفری ہو گئے وہ جو فکح اسلام تھی وہ فکح جعفری کہلا گئے تو آپ دیکھیں جو جس طرح سے آفتار سورت جب چمکتا ہے تو سب پہ برابر کا چمکتا ہے اسی طرح تاجدار ملایت جب ہدایت کرتے تھے تو سب پہ برابر کی کرتے تھے جو اپنے بھی تھے جو غیر بھی تھے سب کو برابر کا درست دیتے تھے اب دیکھئے اور جب آپ جو ہے علم کے میدان میں یا رہے نفاق میں ہو تو سب کو برابر کی کرتے تھے ایک مرتبہ چھتے امام رات کے ہندیرے میں جبکہ بارش ہو رہی تھی ایک مرتبہ آپ نے کچھ روٹیوں کی گھٹری لیت اور رات کے ہندیرے میں چل پڑے جب کچھ دیر گزری تو آپ نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے تو دیکھا آپ کا صحابی ہے دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ رات کے ہندیرے میں امام کس طرف جا رہے ہیں تو جب امام سے اجازت امام کے ساتھ چل پڑا اب جب گئے تو امام نے اسے خموشی کے لیے کہا اب ایک ایسی بستے کی طرف گئے جو غرب آگی بستے کی وہاں پر آپ نے کسی کے پاس ایک روٹی کسی کے پاس دو لوگے رکھنا شروع کی جب واپس بلٹ کے آئے کو جو ساتھی وہ جاں کا صحابی ساتھ تھا اس نے کہا فردان رسول آپ نے پتا ہے آپ کو کن لوگوں کو روٹیاں دیں ہیں فرمائے ہاں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے ہیں فرمائے اگر یہ اقرار کرتے ہوتے ہیں میں روٹیوں کے ساتھ ان کو نمک بھی دیتا اللہ امام تو پل پل برابر کے جو ہے انفاع کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بالکل آل محمد جس طرح سے خداون مطال سب پہ برابر کا کرم کرتا ہے اس کی ربوبیت یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی قرار کرے توحید کا کوئی نہ کرے خدا اس کو عطا کرتا رہتا ہے اسی طرح آل محمد بھی چاہے ان کی کوئی ولایت کا اقرار کرے یا نہ کرے اس کی ہدایت کرتے رہتے ہیں عزیز آل محمد کی وجہ سے یہ دین قائم ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے رزق میں غصت عطا فرماتی ہیں ایک صدقہ ہے اور ایک شکر ہے لیکن صدقہ انسان کو نکالنا چاہیے امام کے جو بیٹے ہیں ان کا نام محمد آپ نے پوچھا بیٹا کتنا فائدہ ہوا کہا چالیس دنا فرمائے اسے راہ خدا میں صدقہ دے دو کہا بابا میرے پاس ابھی یہ ہے فرمائے تمہیں نہیں پاتا خدا نمطال نے جو دولت کی کنجی رکھی ہے اس صدقے میں رکھی یعنی بلکل اس طرح سے انسان راہ خدا میں جتنا زیادہ دیتا جاتا ہے اتنا زیادہ اسے عطا ہوتا جاتا ہے اس نے چالیس دنار کو دے دیا تھوڑے دنوں کے پاس چار ہزار دنار کا فائدہ ہوا آپ نے فرمائے بیٹا آتے کو اس خدا سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے رستے میں ہم نے چالیس دیر سے چار اس نے ہمیں دے دی صدقہ پہلا تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان سے برزق کو زیادہ کرتا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسئیبتوں کو بھی ڈال دیتا ہے ایک مطلبہ امام کا اور ایک نجومی کا اختلاف ہو گئے ایک مسئلے پہ زمین کے مسئلے پہ اور نجومی نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ کریں گے جو دن میں بتاؤں گا اس دن میں آپ کو آنا ہوگا جو وقت میں بتاؤں گا اس وقت میں آپ کو آنا ہوگا امام نے کہا ٹھیک ہے جو دن نجومی نے بتایا جو وقت اس نے بتایا اسی وقت پہ امام آئے اب اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ ایسا کرتے ہیں کہ کورا کرتے ہیں جس کے نام کورا آ جائے گا اس کے ہوئی زمین ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ کورا کیا کہ امام کے نام آ گئے وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ میں علم نجوم سے واقع ہوں یہ جو لمحہ میں نے انتخاب کیا تھا سب سے اچھا میرے لئے تھا اور آپ کے لئے اچھا نہیں تھا اور جو دن انتخاب کیا تھا وہ سب سے اچھا میرے لئے تھا لیکن جب کورا نکالا گیا آپ کے نام پہ آیا میرے نام پہ نہیں آیا اس کی جا وجہ ہے آپ نے فرما ہم نے اپنی جد سے سنا ہے کہ جو صدقہ ہے وہ منحوس دنوں کو مبارک دنوں میں بدل دیتا ہے تو جو صدقہ ہے ایک تو نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے دوسرا انسان کے اوپر اگر کوئی مشکلات آجائے ان کو بھی دور کر دیتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا وہ جوانوں کے لئے ترجمہ دیا کرنا چاہتا ہوں میرا حبیب ان کے مال سے صدقہ لو اگر دیکھیں ہم رائے خدا میں کچھ مال نکال دیں گے تو ہوگا کیا اس مال کے وسیلے سے تم ان کو پاک کر دو و تو زکیم اور ان کا تسکیہ کر دو تو ایک جو صدقہ ہے انسان کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے انسان سے مسیبتیں بھی دور کر دیتا ہے اور جو صدقہ ہے انسان کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے یہ ایک اور اللہ نے فضیلت فرمائی فالان کیا فرمایا وَسَلْلِ عَلَيْهِمْ اور نبی جب ان سے تم لو تو ان پر درود بھی پڑھو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ درود جو ہے وہ محمد اور آل محمد پہ ہیں لیکن وہ جو چاہنے والے ہیں جو آل محمد کے حقیقی پیروکار ہیں جو اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اللہ نے فرمایا وَسَلْلِ عَلَيْهِمْ میرا حبیب جو ان کے بھی فالو ورس ہیں اس رسول کے فالو ورن پہ بھی درود پڑھو اِلَّا صَلَا تَقَا جب تو ان پہ درود پڑھے گا سَقَنُوا لَهُمْ ان کے دلوں میں اتمن آنا جائے گا اس لیے جب نبی کسی سے کچھ لیتے تو فرماتے اللہم صلی علیہم پرور دیگر تو بھی ان پہ درود پڑھ تو صاحبہ علیہ وسلم جو صدقے سے کبھی بھی مو نہیں مونا چاہیے اس لیے کہ صدقہ انسان کی زندگی بھی لمبی کر دیتا ہے مشکلے بھی دور کر دیتا ہے عزق میں آضافہ بھی کر دیتا ہے درود پڑھے احمد و آلہم ایک صدقہ ہے دوسرا شکر ہے امام اکدلہ تشریف لے کے جا رہے تھے آپ ایسی صورت میں بازار سے گزر ہوا آپ نے اپنی ساری کروکا اور ایک جگہ پہ لمبا سعیدہ عدا کیا جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے اس نے کہا پرزند رسول یہ بازار ہے اس میں آپ نے سعیدہ کیوں عدا کیا اورمایا خدا کی ایک نعمت تھی اس کا مجھے یاد آگیا تو میں نے اس یاد آوری پہ خدا کا شکر عدا کیا کر لیکن یہ آپ گھر جا کے کر لیتے آپ نے سب کے درمیان میں جو ہے وہ سعیدہ شکر کیوں عدا کیا یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ خدا جب ہم سب پہ ہم میں نعمتیں دیتا ہے تو سب کے درمیان میں دیتا ہے جب نعمتیں دیتا ہے تو سب کے درمیان میں دیتا ہے جب ہم شکر کرنا چاہتے ہیں تو کیوں تنہاں جا کے کریں جب نماز پڑھ لیجئے میں گھر جا کے پڑھوں گا ساری نعمتیں تو ہمارے درمیان رب نے دی ہیں اگر یہاں ملکے نماز پڑھ لیں گے تو کیا رجئے دلود پڑھ دیں محمد اللہ علیہ وسلم آپ شکر کو پسند فرمایا کرتے تھے ایک فقیر آپ کے دربات میں آیا اور آکے کچھ سوال کیا مجھے رہے خدا میں سے آپ نے انگور کا ایک گچھا پکڑا روشے دی دی کہا نہیں وہ یہ کیس چلی آپ اس مرے چلے جب گچھا واپس کیا چلا گیا پھر واپس آیا اب وہ گچھا دے دی آپ نے کہا وہ بھی ملے گا چلے دی اب وہ چلا گیا یہ قرآن کی آیات کے طرز میں ہیں ان شکر تو لازید ہیں ان کفر تو ان عذابیل شدی کفر کیا تو پھر نعمت نہیں ملے گی اگر خدا کہتا کفر کے بعد بھی نعمت ملتی تو اس کے کفر کے بعد بھی گچھا ملتا تھا انگور کا قرآن کی آیات کے ترجمے ہیں اب ایسی صورت پر دوسرا ایک شخص آیا اور اس نے کہا فرزند رسول کچھ عطا فرما دیجی آپ نے انگور کے تین دانے لیے اسے دے دی کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے رزق عطا فرمایا آپ نے دونوں خاتصوں سے گچھے اٹھائے اسے انگور کے دے دی کہا پروردگار تیرا شکر ہے تُو نے مجھے روزی عطا فرمائی آپ نے بلان کو بلایا کہا کتنے پیسے موجود ہیں کہا جس درہ موجود ہیں کہا اس کو دے دو وہ بھی دے دی کہا پروردگار تُو نے روزی بھی عطا فرمائی ہے مال بھی عطا فرمایا ہے کہا ابھی ٹھہرو آپ نے اپنی دمید ستاری اور وہ بھی اسے دے دی کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور بھی چلا گیا یعنی میزاج یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ ہمیشہ شکر کرتے رہتا امام اسے عطا ہی فرماتے ہیں بلکل اللہ نے فرمایا اگر شکر کرتے رہو گے میں تمہیں ہمیشہ آزیادہ دیتا ہوں اس طرح سے خدا نے آیتیں ناظر فرمائی ہیں کہ آل محمد ان کے ترجمے ہیں اسی طرح سے عمل کرتے ہیں اپنے مزاج کو اسی طرح سے رکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا فرزند رسول جب ہم پہلے آیا کرتے تھے تو آپ حلوے اور دوسری چیزیں بھی کھلایا کرتے تھے اور آپ جبکہ ایسا نہیں ہے فرمائے جس وقت اللہ ہمیں زیادہ نمتے دیتا ہے ہم راہ خدا میں بھی زیادہ دے دیتے ہیں جب ادھر سے کم ہو جائے اس طرح سے ہم بھی دیتے ہیں تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈھالے حالات کے مطابق حتی یہ ہے کہ لباس بھی اپنے حالات کے مطابق انسان استعمال کا کسی نے اتراز کر لی ہے فرزند رسول مولا ایک کائنات جو لباس پہنا کرتے تھے وہ تو موٹا ہوتا تھا اور اے آپ جیسا نہیں ہوتا تھا تو آپ نے فرمائے جو وہ لباس پہنتے تھے وہ اس دور کے مطابق تھا اور یہ جو لباس پہنا جاتا ہے اگر وہ لباس آج پہنا جائے تو لوگ مناسب میں سمجھیں تو یہ لباس آج کے دور کے مطابق ہے تو اس معلوم یہ ہوا جب خدا نعمتیں دیتا ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے ضرور پڑھ دیں نعمتوں کا اظہار بھی ضروری ہے لباس جو ہے وہ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہے سورہ عراف قرآن مجید کا ساتھوں سورہ ہے اور اس سورہ کی تیئیسیں آیت میں پڑھنے دکھا ہے تو عالم لباس ہی کا تذکرہ فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا جواری سواتیکم وریشا اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اللہ نے تمہیں لباس جو عطا فرمایا ہے یہ دو کام کرتا ہے جواری سواتیکم تمہارے جسم کو چھپا دیتا ہے صحیح وریشا اور تمہارے لئے باعث زینت ہے یعنی تمہیں خوبصورت بنا دیتا ہے آپ مائے والے لباس پیرتے ہیں اور اکر اکر کے انسان چلتا ہے آپ نے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہے دو کام کرتا ہے ایک تو بدن کو چھپا دیتا ہے بدن کے عیب بھی چھپا دیتا ہے اور انسان کو خوبصورت بھی بنا دیتا ہے اللہ نے فرمایا وہ ذالکا لباس اتاقوا ذالک الخیر یاد رکھو کہ یہ ایک اور بھی لباس ہے اس کو بھی اپنانا ہے لباس اتاقوا ذالک الخیر جو لباس اتاقوا ہے وہ اس بدن کے لباس سے بھی بہتر ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے تو جو دو لباس ہوگئے ایک لباس سے جسم ہو گیا ایک لباس سے تاقوا ہو گیا لباس سے روح ہو گئی دیکھیں جسم کے لئے وہ کیا کہتے ہیں شادی میں جانا ہے نہیں پہلے نہیں جانا پہلے بھی بالر جانا ہے آپ دیکھئے لباس آپ نے پہنا ہے تو خود سے نہیں پہنا خود سے نہیں سینا اینا پہلی کی کوئی بات نہیں سی لیجے خود کا نہیں نہیں کیونکہ اس وقت جو وقت جا رہا ہے بہت اڈوانس ہے تو ایسی صورت میں ہم درزی کے پاس جائیں گے اس سے لباس روائیں گے اور اگر تیار ہونا ہے تو پھر بیوٹی پالر جائیں گے وہاں سے تیار ہو کے آئیں گے یہ وہ کام ہے جو دنیا میں پہلے وقتوں میں لوگ خود کر لیا کرتے تھے کہا نہیں کیونکہ اب جو ہے وقت بدل چکا ہے تو اب ہمیں اس کے متخصص اور اس کے سپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا تو پتن کی اہمیت کیا ہے اس کے لیے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا جب دینی مسائل پر عمل کی بات ہوتی ہے کام خود ہی کر لیتے ہیں ہمیں تقریب کی کیا ضرورت ہے جسم کے لیے چھوٹے سے مسائل کے لیے اشاری پر بنے کے لیے آپ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم خود کر لیں گے تو آج کی دنیا کیسے کہہ سکتی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا رسالت ہے مات کو حدیث ہزاروں کے حساب سے حدیث ہیں جب ایک چھوٹے سے مسائل کے لیے جسم کے مسائل کے لیے آپ چاہتے ہیں ہم اس کے سپیشلسٹ کے پاس جائیں تو جو روح کے بھی مسائل ہیں اس کے لیے خود نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی کسی سپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا ابھی ٹرونٹو میں ایک وحس ہو رہی تھی تو ایک صاحب سے بات ہوئی ہمارا ایک دوست ہے انہوں نے کہا کہ ان میں آپس میں مفتب ہو گئی تو محفل لگی رہی تکنیم میں تو امام زمانہ کی تقرید میں ہوں صحیح میں امام زمانہ کی تقرید میں ہوں تو پہلے تو بڑے عدب سے آج کا فون آیا تھا اس لیے میں ان کے حوالے سے آدیہ کرتا ہوں پہلے تو بڑے عدب سے بڑے احترام سے کہ امام وقت کی تقرید نہیں ہوتی تقرید نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت ہے اولیل عمر کی اطاعت ہے تو جیسے اطاعت اللہ کی ہے ویسی رسول کی ہے ویسی امام کی تقرید تو بڑا ہی چھوٹا درجہ ہے ہمارے امام جو ہے ان کا رتبہ تو بڑا بلند ہے جیسے ہم کبھی بھی خلافت امام علی کو نسبت نہیں دیتے ہم تو ولایت کی دیتے ہیں ایک اللہ ولی ہے ایک رسول ولی ہے ایک علی ولی ہے تو جو رتبہ بلائت کا اللہ کے پاس ہے وہی رسول کے پاس ہے وہی علی کے پاس ہے جو اطاعت کا رتبہ اللہ کے پاس ہے وہی رسول کے پاس ہے وہی مولا علی کے پاس ہے تو تقرید نہیں ہوتی جیسے اللہ کی تقرید نہیں ہوتی جیسے رسول کی تقرید نہیں ہوتی ویسے امام کی بھی تقلید نہیں ہوتی تو یہ تقلید کیا ہے اور اطاعت کیا ہے دیکھیں امام کی ہم نے کرنی ہے اطاعت تو یہ درمیان میں مشتہت کیسے آگیا اطاعت تو ہم نے کرنی ہے امام کی اطاعت کرنی ہے درمیان میں مشتہت کیسے آگیا بات اصل ہوں گی ہے کہ ہم اگر اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو احادیث ہیں جو اس کے معاخص ہیں اس پہ جا کے دیکھیں اور اس کے بعد ہم اپنے مسائل جو زندگی ہیں اس میں مسئلے کو دریافت کر سکیں اسے دیکھنے کے لیے ہمیں علم فقہ بھی چاہیے علم تفسیر بھی چاہیے علم فلسوا بھی چاہیے علم منطق بھی چاہیے علم عددیات بھی چاہیے یہ سارے علوم چاہیے اس کے بعد ہمیں ایک وقت بھی چاہیے عرصہ دراز اس پر محنت کرتے رہے اس کے بعد پھر عمل کر سکتے ہیں تو اتنا وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ امام کی اطاعت کرنے کے لیے جواب بھی کریں یہ سب کام بھی کریں تو ضروری یہ ہے کہ ایک واسطہ درمیان میں ہونا چاہیے جس طرح سے ایک واسطہ ہونا چاہیے وہ واسطہ وہ اپنی زندگی اس مسئلے میں خرچ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آج کے وقت میں امام کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے اس پتانے کو تقلید کہتے ہیں اسی کو تقلید کہتے ہیں جب آخری امام کے نائب تھے اور آپ نے فرمایا کچھ دنوں کے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو پوچھا گیا کہ فرزند رسول آپ کے بعد مسئلے کس سے تریافت کریں گے تو امام وقت نے فرمایا جو بھی مسئلے پیش آئیں روزمالہ زندگی کے فرح ہے وہ تو تم نے رجوع کرنا ہے یہ رواتِ حدیث ہے نا جو ہماری حدیثوں میں ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں جو اس کے اغرافی ہوتے ہیں تم نے ان کی طرح رجوع کرنا ہے یہ جو ہے تمہیں میری حدیث بتانے والے میرا پیلام بتانے والے وہ میری حجت ہے تمہارے پہ وَاَنَا حُجَّتُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اور میں ان پہ خدا کی حجت ہوں سبحان اللہ یعنی وہ مجھے دیکھتے ہیں اور تمہیں حکمِ شریف بتاتے ہیں اور جو ہے جب میں خدا کو دیکھتا ہوں وہی الٰہی کو دیکھتا ہوں تمہیں حکمِ شریف بتاتا ہوں تو جس طرح اللہ اور ہمارے درمیان میں امام باستہ ہیں اور امام کی غیر مجودگی میں امام اور ہمارے درمیان میں مجتریف باستہ ہوں ہم نے تمہیں ایک لباس دیا ہے یہ تمہارے بدن کو چپا دیتا ہے اور تمہارے جو ہے وہ تمہیں قابل زینت بنا دیتا ہے تمہیں خوبصورت بنا دیتا ہے یہ سورہ عراف ہے اور یہ وہ مقام پہ بھی لباس کا تذکرہ فرمایا ہے اس تذکرے کو میں ارز کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ ہنہ خواتین کو کہتے ہیں یعنی ازواج کو کہتے ہیں یہ ہنہ یہ تمہاری جو بیویاں ہیں لباس لکم تمہارا لباس ہے وانتم لباس لہنہ اور تم جو ہے وہ ان کا لباس ہو تو جو ہماری بیویاں ہیں وہ ہیں جو مردوں کا لباس اور جو مرد ہیں وہ ہیں بیویوں کا لباس تو لباس کی دو اللہ نے چیزیں بتائی ہیں جوہاری سواتی کو ایک تو عیبوں کو چھپا دیتا ہے واہ 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 خودصورت اشارہ واہ 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 جوہاری سواتی کو عریشہ اور قابل زینت بنا دیتا ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے تو وہ بیویاں صحیح معنوں میں لباس ہے وہ شہر بھی صحیح معنوں میں لباس ہے جو یہ دو خوبیاں رکھتے ہوں جو بیویاں اپنے شہروں کے عیب چھپا دیتی ہیں وہ حقیقت میں لباس ہے واہ 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 جو گھر کی باتیں باہر بتا دیتی ہیں وہ چاہے نبی کی بیوی ہو جائے واہ واہ وہ لباس نہیں ہو سکتی تو لباس وہ ہے وہ حقیقت میں وہ لباس ہے جو عیبوں کو چھپا دیتی ہیں اور جو عیب دار بھی ہو اسے قابل زینت بنا دیتی ہیں وہ شہر میں جتنے بھی عیب ہو کبھی دوسری کو نہیں جاگے بتاتی واہ 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 کسی طرح سے مرد بھی اپنی بیویوں کے ہے کسی کو نہیں بتاتے دوسر پڑھ دیں محمد والے آخری بات یہی سے جو ہے وہ آپ کے جو ویدر سے ہم لیتے ہیں کہ آپ دیکھئے آپ کا لباس آپ کے ویدر کے ساتھ تو بدل جاتا ہے آپ ٹی شٹ پہنے رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی دیکھا کہ بارش پڑھ رہی ہے جیسے ہی دیکھا آپ نے سنو پڑھ رہی ہے تو فورا پہنا جاکٹ پہلی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ لباس جو ہے وہ ویدر کے ساتھ بدل جاتا ہے اگر دھرمی پڑھتی تو ہلکا سا لباس ہوگا اور جیسے ہی زیادہ سردی پڑھ گئی تو لباس بھی بھاری ہو جاتا ہے تو پتہ لگا مرد اور عورت کے جو مزاج ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھے بدل جانے چاہیے یہ نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے تب بھی آپ نے شٹ پہنی ہوئی ہے سنو پڑھ گئے تب بھی شٹ پہنی ہوئی ہے سردی ہے یہ گرمی ہے اس کی ایک ہی بردی ہے یہ چیز نہیں ہے سردی اور گرمی میں بدل جانا چاہیے تو جس طرح سے سردی میں لباس بدل جاتا ہے گرمی میں لباس بدل جاتا ہے اگر مرد کا مزاج گرم ہو گیا تو اب ہے عورت لباس اب اس کو بدل جانا چاہیے اور اگر جو ہے وہ عورت کا مزاج بدل جائے کبھی اسے بھی گوسہ آ جائے تو اب مرد کو بھی بدل جانا چاہیے اس لیے یہ بھی لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو لیکن جو کوئی بھی امام قام کرتے اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ایک مرتبہ کچھ لوگ امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ امام کے چھیرے پہ غم کیا آسا ہے اور انہوں نے دریافت کیا فرزن رسول کیا بات ہے فرمایا جو میرا بیٹا ہے وہ بی مار ہے آپ ایسی صورت میں آپ اندر تشریف لے گئے جب گار کے پلٹ کے واپس آئے تو آپ انہوں نے دیکھا کہ امام کے جو چہرے پہ وہ جو کم کے اثارتیں وہ ختم ہو گئے تو اب اتمنان کے ظاہر ہو گئے انہوں نے کہا فرزن رسول کیا آپ کا بیٹا جو ہے وہ شفاف آ گیا فرمایا نہیں وہ انتقام کر گیا انہوں نے کہا فرزن رسول جب وہ بیمار تھا تو ہم نے آپ کے چہرے پہ غم کے اثار دیکھے تھے اب جب یہ انتقال کر گیا آپ کو زیادہ غم گیر ہونا چاہیے ہم نے آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ اب اتمنان کے اثار دیکھے اس کا کیا سبب ہے کہ ہم آلِ محمد جب کوئی بلاہ ان پہ نازل ہوتی ہے تو وہ مسترم ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی تقدیرِ الٰہی کا پتا جاتا ہے اس کی رضا پر آدھی ہو جاتا اللہ مثال کے طور پر ایک چیز ہے آپ نے اس کی بڑی فضل اب جب ٹوٹ گئی تو اب اس کا کم نہ کیجئے اس لئے کہ تقدیرِ الٰہی جب ظاہر ہو جائے تو پھر اس پہ کم نہیں کیا یہی سبب ہے عبابِ عزاب کہ امامِ حسین جب کربلا میں گئے تو ہر مقام پہ یہی کہتے ہیں غزن بِ رضا ہی تسلیم اللہ اور وردگار تیری رضا پہ راضی ہو اور اسی عمر پہ میں تسلیم ہوں حتیٰ یہ کہ عباس کے پاس اٹھ گئے تو رضن بِ رضا ہی پر وردگار تیری رضا پہ راضی ہو اللہ خونوں محمد کے گلے پہ چھوڑی چل گئی تو کہا رضن بِ رضا ہی پر وردگار تیری رضا پہ راضی ہو اکبر کے بچھی لگ گئی تو یہی کہا رضن بِ رضا ہی پر وردگار تیری رضا پہ راضی ہو حد یہ ہے کہ جب شبِ آچھول خود نہیں جا رہے ہیں تو یہی کہتے جا رہے ہیں رضن بِ رضا ہی و تسلیم اللہ عملے پروردگار تیری نظام پر راضی ہو اور تیری تقدیر پر راضی ہو عربابِ عذا آج اپنے امامِ وقت کو پورسہ بیش کرنا ہے ان کی جد کی شہادت کے موقع آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے جائیے جا کے عراق میں جائیے امامِ حسین کے روزے پر جا کے دیکھئے عربابِ عذا اگر آپ امامِ حسین کے روزے پر جائیے جیسے ہی ہمیں دور سے امام کا روزہ نظر آتا ہے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں ساتھ میں جو ساتھی ہوتے ہیں دھاڑے مار مار کر انہیں لگتے ہیں عربابِ عذا لیکن یہی ساتھی جب امام کے حرم کے پاس پہنچتے ہیں جاری کو بوسہ دیتے ہیں ایک سکون سا آجاتا ہے یہی حال رجف اشرف کا ہوتا ہے جیسے ہی دور سے مولا کو روزہ نظر آتا ہے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب پاس جاتے ہیں جاری کو بوسہ دیتے ہیں آنکھوں کو سکون سا مل جاتا ہے لیکن اللہ لے جائے آپ کو جنت و بقی میں بھی نہ دور سے کوئی مزار نظر آتا ہے پاس جا کے دیکھئے بیوکسی کا عالم ہے کچھ کبریں ہم پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں آپ کیسے برداش کریں گے اس وقت پہ آنسو انسان کے رکھتے نہیں ہیں اور بابِ عذا جب ہم برداش نہیں کر سکتے تو امامِ وقت کیسے برداش کریں گے کیونکہ جد کی کبریں جو ہیں بے مزار پڑی ہوئی ہیں جب بھی کوئی ظاہر وہاں پہ جاتا ہے تو کوئی ان کو دھکا دیتا ہے کوئی ان کو تماشا مارتا ہے کوئی ان کو نیزہ مارتا ہے شاید انہی تماشوں سے انہی نیزوں سے ہمیں سکینہ کے تماشیں یاد آجائے ہیں شاید انہی نیزوں سے ہمیں سکینہ کے نیزے یاد آجائے ہیں شمر جب بھی تماشا مارتا تھا جب بھی خونی تازیانہ مارتا تھا عمابِ حضرت جب بچے کو چھوٹ رہتی ہے تو بچہ اپنے بابا کے پاس جاتا ہے لیکن جنابِ سکینہ پر جب بھی نمازہ لگتا تھا ایک مرتبہ نہرِ فران کا مکرتی تھی کہا چھوٹا عباس عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ پس آتی روایت عمابِ حضرت اور اجازت چاہتا ہوں کسی نے جنابِ زینب سے پوچھا کہ بی بی شام کے زندان پر آپ پر بڑی مصیبتیں پڑیں لیکن آپ سے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی کہا شام کے زندان میں جب رات چھا جاتی اور وہ بچی جو اپنے بابا کی سینے پر سونے کی عادی تھی بابا بابا کرتی اور ہم اسے سرانا چاہتے ہیں اور سونا پاتی یہ ہمارے لئے سب سے بڑی مصیبت عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ زندان میں جنابِ زینب سو رہی ہے کہ اپنے سر کے بالوں پر کسی بچے کا ہاتھ دیکھا اب جو دیکھا جنابِ سقینہ ہے کہا بیٹی اسی تک سو ہی نہیں کہا پھوپی اممہ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے کہا بیٹی تیرا بابا تو کربلا کے میدان میں مارا گیا کہا نہیں پھوپی اممہ ابھی میرے خواب میں دیکھا ہے میرے بابا آئے ہیں پھوپی اممہ میرے بابا کے ساتھ ایک بزرگ بھی موجود تھے اور ایک بزرگ خاتون بھی تھی میرے بابا نے تعرف کر آیا تھا کہ بیٹی یہ تیرے دادا ہے تیرے کراہ ہے یہ تیری دادی فاطمہ زارہ ہے پھوپی اممہ میری دادی نے مجھے گودھ میں لیا تھا اور مجھے میرے کانوں پہ ہاتھ لگایا تھا اور پوچھا تھا بیٹی سقینہ تیرے کانوں کا دند کیسا ہے آج رکو بلاللہ جنابِ زینب سمجھ گئی کہ بیٹی نے خواب دیکھا ایک وردہ بیٹی کو گودھ میں لیا اور سنانا شروع کیا جب کسی طرح سے بھی سقینہ سکون نہ پا سکینہ تو جنابِ امہ کنسون نے گودھ میں لے لیا لیکن جنابِ سکینہ جب روتی رہی تو امہ فاروانہ نے گودھ میں لے لیا ایک گودھ سے دوسری گودھ تک جنابِ سکینہ جاتی رہی جب کسی گودھ میں بھی جنابِ سکینہ آرام نہ پا سکی ایک وقتہ سیدہ سجاد سنجیروں کا لنگر تھا پھوپی اممہ سکینہ کو مجھے دے دو میں صلاحہ دیتا ہوں جب جنابِ سکینہ کو سیدہ سجاد نے گودھ میں لیا ایک وقتہ جب سکینہ کو دلازہ دینا شروع کیا کہ پھوپی اممہ سکینہ سو گئی جنابِ زینب نے جب سکینہ کو گودھ میں لیا جب زمین پہ لڑایا کہا بیٹا انہا لیلہا انہا الہی لاجون بیٹا بھئیہ کی امانہ سو گئی ربنا تقبل منا انکا انتو سویلنین